آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیسے ٹیار ہوتی ہیں کیسے نکاب کرتی ہیں کیسے بڑھا پہنتی ہیں تو میں نے سنسوا کہ آج میں آپ لوگ جبھی یہ ویڈیو بڑھا دیتی ہوں پہلے میں سر پر کیا پہنتی ہوں اس کے بعد میں نکاب بگاتی ہوں اس کے بعد اس طرح سے سٹالر لے کے اور سٹالر کو میں اس طرح سے سیٹ کرتی ہوں مانجی آپ کا فیس اندر آیا ہے اس طرح سٹالر لے کے میں اس کو سر کے اوپر سے لے کے دوسری سائٹ پہ کرتی ہوں اور پھر ایک اور بل لگا کے اس طرح لے کر جاتی ہوں اور یہاں پر میں اس کو پینا کر دیتی ہوں سائٹ پہ ہو تم میں نے کچھ کیا ہوں میں نے کامرہ کیا ہوں میں نے کچھ کیا ہوں میں اس طرح امرائیڈی والا حصہ لے کے اس کو اپنے سر کے اوپر رکھ دیتی ہوں اور اس سے ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کا سکاف اوپر سے رکھ بھی ہوتا ہے تو پھر بھی وہ فریش فیل ہوتا ہے تو بس یہ تھا میرا ایزی سا نکاب بس آپ لوگوں کو میں نے لکھ دکھا دی ہے اپنی کمپلیٹ بس اتنا ایزی سا میرا کام ہوتا ہے بند السلام علیکم ہم جا رہی ہیں لاہور گھومنے کے لیے میری کزن آئی ہوئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں نے لاہور گھومنا ہے تو ہم ان کو لے کر جا رہے ہیں ملان پاکستان باشاہی مسجد شاہی قلعہ جو جبی جگہ ہیں وہاں پر گھومانے کے لیے تو میں کسی سے ریڈی ہوئی ہوں آپ لوگوں ساتھ میں نے شیئر کیا ہے اور باقی جو ہے ویلوگ میں آپ میرے ساتھ گھومیں پھیریں گے ہر جگہ پہ تو آپ کو بہت مزہ آئے گا اور اب میں ڈیلی ویلوگ ڈالنے کی کوشش کروں کہ بہت 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 ریکویسٹ آتی ہیں لیکن میں کیا کروں کہ بس ٹائم ہی نہیں ملتا کہ میں ویلوگز ڈالوں آہستہ 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 اس کی عادت ہوتی ہے اور انشاءاللہ ہیلو بولو ہیلو ایسے کرو نا اسلام علیکم بولو سب کو اسلام علیکم بولو سب کو کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہے ڈی آپ جوا ہے جو کیسے ہو آپ سب لوگ نہیں storyline بس اللہotte ویلوگ نا پرو Breed میرا ایک چیز رہ گیا ہے پرس وہ پرس میں لے لوں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم نے وہ نکلتی ہیں یہ میرا پرس ہے میں نے لے لیا ہے اور باقی کا اب انشاءاللہ سارے کی سارا بھی لوگ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اب جناب جی میں لے لیتی ہوں میری وچ کہاں پہ ہے میری موسٹ فیوریٹ وچ جو کہ میں ہر وقت پہن کے رکھتی ہوں چل جی نہیں مل رہی ہزبن لیٹ ہو رہے ہیں یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ چل دی آجو چل دی آجو یہاں بے بھی نہیں پڑی ہوئی پہاں گئی میری وچ میں نے اتار کے کہاں رکھ لیا ہے میں نے وضو کرتے وقت اسے رکھ دیا ہے اپنے واشرو میں چلیں میں اٹھاتی ہوں لائٹے کرتے ہیں بھال اور پکھا کرتے ہیں بھال اور چلتے ہیں اور اب باقی کا سارا بھی لوگ انساءال آپ لوگ کے ساتھ میں باہر جا کے کروں گی میں ایک سے تیار ہوئی ہوں آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیئر کرتے ہیں اور مزید آکے بھی لوگ جو ہے وہ آج کا دن بہت ہی زیادہ اچھا تھا بہت مزایا ہم نے پورا لاہور گھوما اب ہو گئی ہے رات اور ہم واپس جا رہے ہیں اپنے گھر اور تینکیو سو مچ ویڈیو دیکھنے کے لیے اور میری پیاری یوٹیوب فیملی بننے کے لیے اپنا دھیر سارا خیار رکھی گا اور دعاوں میں مجھے یاد رکھی گا اور جو لوگ مجھے اچھے اچھے کومنٹس کرتے ہیں جو لوگ میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں آپ لوگوں کا بہت 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 شکریہ جن لوگوں نے میری ویڈیو کو لائک کیا شیئر کیا اور اپنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کیا ان کا بہت شکریہ اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو آپ مجھے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ان کا آنسر کروں گی اور اس کے علاوہ اپنی لائف کے بارے میں میں انشاءاللہ ایک ویڈیو ڈیٹیل ویڈیو بنہاؤں گی اب لوگ کہتے ہیں نا آپ تو بزنس کرتی ہیں آپ تو لائف انجوائی کرتی ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے ہر انسان کے زندگی میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو سمیرتا ہے لائف کیسے گزارتا ہے اپنے لائف کو کیسے چینج کرتا ہے یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے میں نے بھی اپنے لائف کو چینج کیا کیسے چینج کیا آپ لوگ کے ساتھ میں ساری ویڈیو شیئر کروں گی آپ لوگوں کو بتاؤں گی اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو موٹیویشن ملے گی کیونکہ کیوں ہی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے زندگی میں صرف سکھ ہی سکھ ہوں اور دکھ نہ ہو تکلیف نہ ہو اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو پیداش کے بعد عزمانہ شروع کرتا ہے تو اپنا ڈیر سرہ کیا رکھے گا دعا مجید دیکھے گا اللہ حافظ بائے بائے ٹا ٹا